امید نظامی ہال نوائی وقت لاہور میں قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل اٹائر نصیر اختر نے کہا فوج کو سیول سیکٹر میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ملک میں قائد عظم کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ غیر مستحکم تھی انیس سو چون میں ایوب خان کو وزارتیں دفع دینا ایک بڑی غلطی تھی جس کے بعد انہوں نے ملک میں پہلا مارشلہ نافذ کر دیا مسیر اختر نے کہا کہ عامریت سے جمہوریت کے سفر میں عوام کو سمرات ملنے میں دے لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی ابھی تک عوام کے لیے کچھ نہیں کر پائی انہوں نے کہا صرف اور صرف شفاف انتخابات کے ذریعے ہی مخلص قیادت کو سامنے لائے جا سکتا ہے بھٹو کی صورت میں ایک لیڈر سامنے آیا لیکن اس کو بھی فانسی دلوا دی گئی ہماری سب سے جو بڑی بدقسمتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کو پہچانا نہیں ایک ہی لیڈر آپ نے پیدا کیا زلفقار علی بھٹو صاحب کا تو اس کو بھی آپ نے فانسی دلوا دیا تو یہ قوم کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جو اپنے لیڈروں کو نہیں پہچانتی انہیں نے کہا کہ فوج کی غلطیوں پر تنقید ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے چودہ مائی کے جلاس میں پاک فوج کے تینوں سربراہان نے شرکت کی اور تنقید کا سامنا کیا اپٹاوات آپریشن اور سانیہ مہران نیول بیس فوج کی بڑی غلطیاں ہیں جس پر اسے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا جنرل اٹائر نصیر اختر نے کہا کہ اتحادی ہونے کے باوجود امریکہ کی جانب سے ہمیں اپٹاوات آپریشن سے لاعلم رکھنا شرمناک ہے ان کا کہنا تھا کہ کارگل کی جنگ ایک بڑی غلطی تھی اگر جنگیں نہ ہوتیں تو پاکستان معاشی لحاظ سے مضبوط ہوتا اس موقع پر میزبانی کے فرائز خواجہ فرق سعید نے انجام دیئے